ہلو ایرون تو کلاس ایٹھ کی سائنس پہ ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے پولوشن آف ایر اینڈ وارٹر ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ یہ جو ایر تھ ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں جو مطلب جہاں پہ سارے لونگ اورگینزمز رہ رہے ہیں تو میجر جو پولوشن ہے یہاں پہ وہ ہماری ایر تھ کو خراب کر رہی ہے ٹھیک ہے کس طرح سے ارث کو نقصان پہنچ رہا ہے اگر ہم ملتا بلوت کرتے ہیں چاہے ایر ہو چاہے وارٹر ہو چاہے لینڈ ہو ہے نا تو انہوں پہ ایر پولوشن ہوتے ہیں لینڈ پولوشن ہوتا ہے ایر پولوشن ہوتا ہے ڈوی پولوشن ہوتا ہے نوائز پولوشن ہوتا ہے بہت سارے پولوشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمیں کنسیڈر کرنا اس چیپٹر میں وہ ہے ایر اور وارٹر کا ایر اور وارٹر کا پولوشن ہمیں کنسیڈر کرنا ہے اس چیپٹر میں تو سب سے پہلے اس پہ جو ایر دیا گیا ہے کہ ایر ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ یہ ہوا ہوتی ہے جس کو ہم ایڈموسیفیر بھی بولتے ہیں ایڈموسیفیر کیا ہوتا ہے ایک لیئر ہوتی ہے ایک انیلوپ ہوتی ہے گیسز کے جو ہمارے اردگیرد سراؤنڈ کرتی ہے ہماری ارث کو تب ہی جا کے ارث پہ لائف پوسیبل ہے کیونکہ یہاں پہ ایر ہے ٹھیک ہے تو that means کی ایر کیا ہوتا ہے actually میں mixture of gases بہت سارے gases کا mixture ہوتا ہے یہ ایک گیس نہیں بہت سارے gases ہوتے ہیں ایر میں اگر ہم composition دیکھیں گے ایٹموسیفیر کی تو وہ رہے گا اس میں جو ایٹموسیفیر میں سب سے زیادہ جو مقدار ہوتی ہے سب سے زیادہ جو quantity ہوتی ہے کس گیس کی وہ ہوتی ہے نائٹروجن کی ٹھیک ہے جو نائٹروجن بھی ایک گیس ہے ایر میں ہوتا ہے وہ تو اس کی جو percentage ہے ہوا میں وہ کتنی ہوتی ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ اس کے بعد جس کی زیادہ مقدار ہوتی ہے ہوا میں وہ ہوتی ہے اوکسیجن کی وہ ہوتا ہے ٹوینٹی ون پرسنٹ اس کے بعد جو بھی سارے گیسز ہیں کوربن ڈائیکسائیڈ ہے آرگان ہے میتھین ہے اوزون ہے وارٹر ویپرس ہے یا جو بھی باقی چیزیں ہیں وہ سمال کونٹیٹیز میں ہماری ہوا میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو کوربن ڈائیکسائیڈ 0.03 پرسنٹ ہے انرٹ گیسز 0.9 سمتنگ ایسا ہی کچھ ہے تو یہ ہوتی ہے ہمارے ایٹموسیفیر کی کمپوزیشن کی ہماری جو ہوا ہے ایر ہے بکشرہ گیسز تو کون کون گیسز کس کانٹیٹی میں موجود ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا اس کا ہم بولتے ہیں کمپوزیشن اچھے سے ایر پلوشن ہوتا ہے کیا ہے کیسے پلوشن ہوتا ہے ایر کا کن چیزوں سے ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے ایر کا کن چیزوں سے پڑھیں گے ایر کا کن چیزوں سے پڑھیں گے شکریہ